مقبوضہ کشمیر کے عوام اپنے ہی گھر میں بے گھر پانچ اگز دوہزار انیس تاریخ کا سیاہ ترین دن پاکستان سمیں دنیا پھر میں کشمیری آج یوم استحصال بنا رکھی ہیں ہوریت رانواؤں کی اپیل پر مقبوضہ وادی میں مکمل ہر تال اسلامباد میں دفتر خارجہ سے یوم استحصال کشمیر ریلی وفاقی وزراء اور شہریوں کی بڑی تعداد میں شرکت نائے وزیراعظم عساق جار نے کہا کشمیری عوام کے خلاف کوئی فیسدہ قبول نہیں امیر مقام بولے پاکستان کشمیریوں کے ساتھ ہیں اور رہیں گے پانچ اگز دوہزار انیس کو بھارت نے متعدد یک طرفہ اور غیر قانونی اقدامات اچھائے پاکستان کشمیریوں کی اخلاقی سفارتی اور سیاسی حمایت جالی رکھے گا صدر مملکت اور وزیراعظم کا یوم استحصال کشمیر پر پیغام وزیراعظم شہباز شریف آج مزفر آباد جائیں گے آزاد کشمیر خانون سازے سمی سے خصوصی خطاب کریں گے مسلح فاج کی خیادت کا بھی مقبوضہ کشمیر کے عوام سے اظہار ایک جتی جیرمن جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی سرویسز چیفز اور مسلح فاج کا کشمیری شہدہ کے غیر معمولی قربانیوں کو خراج تحسین حق کے خود ارادیت کے لیے کشمیریوں کی طویل جد و جہد کی حمایت آئی ایس پی آر کا کہنا ہے بھارتی فوج کی مقبوضہ کشمیر میں عالمی قمنین انسانی حقوق کی سگین خلاف فرزیاں قابل مضمت ہیں بھارتی جنگی بیانات مقبوضہ کشمیر میں سلامتی انسانی بہرانوں اور علاقہ استحکام کے لیے خطرہ ہیں خطے میں پائیدار امن کا دارومدار یوئن قراردادوں اور کشمیریوں کی امنگوں کے مطابق تنازع کے خل میں ہے اقوام متحدہ اپنی قراردادوں کے مطابق مستع کشمیر حل کرائے بھارتی مظالم پر دنیا کو آنکھیں کھول لیے چاہیے مقبوضہ کشمیر کے ہر شہید مزدوم اور محسور پس سلام ہر پاکستانی کا دل کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ دھڑکتا ہے وزیر اللہ پنجاب مریم نواز کا یوم استحصال کشمیر پر بیغام بھارت نے مقبوضہ کشمیر کو کھولی جل میں تبدیل کر کے جبر کی نئی مثال قائم کی دنیا کب تک آنکھیں بند کر کے بیٹھے گی کب تک کشمیری جبرو بربریت کا شکار ہوتے رہیں گے وزیر اطلاع پنجاب عزمہ بخاری بولی یوم استحصال کشمیر پر کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ ہیں کراجی پہ کشمیریوں سے اظہار ایک جہتی کے لیے ریلی پیپل سیکیٹریر سے مزارع قائد تک ریلی کا انعقاد کیا گیا شہریوں کی بڑی تعداد میں شرکت سبائی وزیر ناصر حسین شاہ نے کہا کشمیری سات دائیوں تک قربانیاں دے رہی ہیں بھارت نے دوہزار انیس میں کالا قانون بنا کر کشمیریوں کے دخوں میں اضافہ کیا آزاد کشمیر سمیت چاروں صوبوں میں بارشوں کا سستہ جاری کراچی میں کہیں ہلکی کہیں تیز بارش نشبی علاقے زیرہاب سرکوں پر پانی جمع متاتد گاریاں اور موٹر ساکل بند برساتی پانی نیشنل سٹیڈیم میں داخل لیاری چاکی وڑا میں گھر کی چھت گرنے سے دو افران جان بھگ پانچ زخنی لیاری خجم آرکیٹ کے قریب چھت گرنے سے خاتون سمیت دو افران زخنی ڈسکا میں چھت گرنے سے تین افران جان کی بازی ہار گئے فاف راولپنڈی میں جماعت اسلامی کا دھرنا گیار میں دن میں داخل بیجرے کے بھاری بیلز بیجا ٹیکسس آئی پی پیز سے متعلق موہدے ختم کرنے کا مطالبہ تاجر تنظیموں کی جانب سے بھی جماعت اسلامی کی حمایت کا اعلان احتجاجی دھرنے کے شرکہ کے لیے ناشتے کا احتمام پاور سیکچر میں سٹرکچرل اسطحات کا نفاظ وزیراعظم کے ہدایت پر آج رکنی ٹاسک فورس تشکیل وزیر بجری و پانی ویس احمد لقاری ٹاسک فورس کے چیرمن ہوں کے ای بی آر کی ڈیجیٹالائزیشن کے لیے دس رکنی ٹاسک فورس قائم وزیر مملکت پرویز ملک اور میجر جنرل سید علی رزا سربراہی کریں گے مشرق بستہ میں کشید کی بڑی جنگ کے بادر منڈ لانے لگے امریکی اخوار کے مطابق اسرائیل میں وسیع جنگ کے لیے تیاریاں جاری امریکہ برطانیہ فرانس کینیڈا اردن کی اپنے شہریوں کو لبنان چھوڑنے کی ہدایت پورٹا سسٹم کے خلاف احتجاج حسینہ ہٹاو تحریک بن گیا بنگلہ دیش میں طلبہ کی سیول نافرمانی کی تحریک کا آغاز وزیر آزم شیخ حسینہ واجد سے مصطافی ہونے کا مطالبہ پولیس کے ساتھ شدید جھڑپیں مزید پچانویں افراد حلاق تعداد تین سو تک جا پہنچی سینکھ روزکمی دھاکہ سمیت مختلف شہروں میں تشدید احتجاج مختلف پولیس ٹیشنز پر حملے پولیس کی فائرنگ بنگلہ دیش میں مظاہروں کے باعث تین روزہ تاتیل کا اعلان اور برطانیہ کے مختلف شہروں میں سفید فارم نسل پرستوں کے حملے پانچ روز میں ڈیرھ سو پولیس سے ہلکار اور متعدد شہری زخنی مشتل افراد نے پولیس ٹیشنز کو آگ لگا دی متعدد سٹورز لوٹ لیے گئے دھائی سو سے زائد افراد گرفتار برطانیہ میں مساجد کے تخفص کے لیے امرجنسی سیکیورٹی کا اعلان وزیراعظم ساکیہ اسٹرومر نے کہا مسلم کمیونٹی کو نشانہ بنایا جا رہا ہے دائیں بازو کے غنڈوں سے قانون پوری قوت سے نمٹے گا پانچ اگز دو ہزار انیس تاریخ کا سیخترین دن پاکستان سمیں دنیا بھر میں کشمیری آج یومیز تحسال منا رہی ہیں پوری رہنوام کے اپیل پر مقبوضہ وادی میں مکمل ہرتال اسلامباد میں دفتر خارجہ سے یومیز تحسال کشمیر ریلی وفاقی وزراء اور شہریوں کی بڑی تعداد میں شرکت مارک مقبوضہ کشمیر میں فوری رائے شماری کرانے کا اعلان کرے نائے وزیراعظم ساکڈار کا یومیز تحسال کشمیر ریلی سے خطاب کہا بھارت کا مقبوضہ کشمیر سے متعلق فیصلہ دنیا کو قبول نہیں آج سے پانچ سال قبل بھارت نے آئین میں ترمیم کر کے جو کام کیا وہ غیر آئینی ہے شہباز شریف کی حکومت پوری دنیا میں کشمیری عوام کا مقبوضہ لڑ رہی ہے پاکستان کشمیریوں کے لیے خر اخلاقی اور سفارتی قدم اچھائے گا بھین بھائیوں کے جذبے اور ان کی بھادری کے اوپر اثر انداز نہیں ہو سکتے دوسرے لوگ آگے پراپٹی کھریدیں وہاں دوسرے جو غیر مسلم اور جو ہندو اور دوسرے لوگ ہیں وہ وہاں آگے وہاں کی جو اس کی آبادی ہے اس کو ڈیموگرائفی چینج کر دیں اور جو ہماری اکثریت ہے اس کو اقلیت میں بدل دیں یہ ہے اس کے ناپاک اضائم پاکستان سیاسی طور پر ثقافتی طور پر پاکستان سفارتی طور پر ہر وہ قدم اٹھائے گا جو ہمارے کشمیری بہن بھائیوں کے لیے ضروری ہوگا جذبے کو شکست دینا ناممکن ہے ناممکن اور ایک دن وہی جو ہم کہتے ہیں کشمیر بنے گا پاکستان انشاءاللہ تعالی بن کر رہے گا پاکستان اور آزاد کشمیر مقبوضہ جمہور کشمیر کے عوام کے ساتھ یک جہدی کا اظہار کر رہا ہے اور ہندوستان کو ایک مضبوط پیغام دے رہا ہے کہ کشمیری اپنی جد جہد میں تنہا نہیں ہیں پاکستان ان کے ساتھ ہے آزاد کھنٹہ ان کے ساتھ ہے انصاف پسند اقوام ان کے ساتھ ہیں اور ہر وہ شخص جو حق خدرادیت کا حامی ہے وہ کشمیریوں کے ساتھ ہیں